With the visuals Raoul 50-50 پور راشپتی ڈانالڈ ٹرمپ کی بڑی وارنگ بائیڈن کی لیڈرشپ میں دنیا ورلڈ وار سے دور نہیں ٹرمپ نے اپنی فلوریڈا کی ریلی میں ایک آئے چپ رہنے والے دیش بھی نیوکلئر دھمکی دے رہے ہیں سیدھے آئیے فلور گرافکس بار یہ بڑی خواہ رہے ہیں دنیا میں چھڑے گا نیوکلئر ورلڈ وار یہ کون کہہ رہے ہیں یہ جو بائیڈن کے خلاف ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں چاہوں گا ذرا لور بینڈ ہٹائیے پلیز بائیڈن راج میں دنیا میں نیوکلئر ورلڈ وار تین چھڑ سکتا ہے یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اب یوگ ماملے میں بیل ملنے کے بعد ڈانالڈ ٹرمپ کی بڑی وارنگ ہے کئی دیش ان دنوں کھل کر نیوکلئر اٹیک کی دھمکی دے رہے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے جو دیش نیوکلئر کا نام نہیں لیتے تھے وہ بھی ورلڈ وار کی دھمکی دے رہے ہیں بائیڈن کی لیڈرشپ میں دنیا ورلڈ وار تین سے دور نہیں ہے بائیڈن راج میں روس چین ساتھ اور ساؤدی عرب ایران بھی ایک ہو گئے ہیں میں سیدھے چلوں گا نینات سیڈ سر کے پاس راہل اس کے ویشولز کے ساتھ بلکہ اس کی بریکنگ کے ساتھ خبر لیجئے نینات جی امریکہ کا جو آڈینس ہے امریکہ کا جو ووٹر ہے اس کے لیے یہ لائن کتنی اپیلنگ ہے دیکھئے امریکہ کے آڈینس کے لیے یہ لائن اپیلنگ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی تک بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی جو پوسٹ سیکنڈ وارڈ آرڈر تھا اس میں امریکہ کی نیوکلئر امبریلہ یعنی امریکہ کی گیرنٹی کہ اگر ہمارے آئیس میں کوئی بھی نیوکلئر سمبلا کرتا تھا تو ہم واپس سمبلا کریں گے اس کی کریڈیبلیٹی کم ہو رہی ہے اب آپ میں کو یہ بتائیں کہ میں ساؤتھ کوریا یا جپائن میں بیٹھا ہوں تو کیا آج کی تاریخ میں یہ بھروسہ کر سکتا ہوں کہ ٹوکیو کے لیے وہ لاؤس انجلس یا نیوکلور تو قربان کردے بھی میرے کو لگتا ہے کہ نہیں کر سکتے جب سے افدانستان سے بھی ڈراؤل ہوئے تو ایک قریز اور چیزیں ہو رہی ہیں جس سے امریکہ کی جو نیوکلئر امریلہ ہے اس کی کریڈیبلیٹی کم ہو رہی ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ چاہے ساؤتھ کوریا ہو یا جپان ہو وہ اپنے خود کے نیوکلئر اپچنز جو انتھنکیبل تھا پانچ سال پہلے یا چیز سال پہلے سوچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے انگریزی میں جس کو کہتے ڈومینوز ایفیکٹ اگر آپ ایک پتہ گرتا ہے تو سارے پتے ساتھ گل جاتے اگر ایک لائن میں کھڑے ہو وہ ہو رہا ہے تو جونالڈ سرم جو ورننگ دے رہے ہیں میرے کو تو اس میں کافی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کی نکلئر ورننگ جو ایک فاؤنڈیشن تھا ورلڈ آرڈر کا وہ چینج ہو رہا ہے تو اگر ہم رشیہ اور یکلین میں بھی اگر اس کو دیکھیں تو بیلالوس میں کیا ہو رہا ہے پہلے رشیہ اپنے وہ اپنی ٹیکٹیکل ویپنس کسی اور دیش میں نہیں کر رہا تھا پر اب وہ کر رہا ہے ہنڈین کے نیٹوں میں جاتے ہی اب ہنڈین میں بھی پریشیر آئے گا کہ امریکن ٹیکٹیکل اگر اپنے ٹیکٹیکل ویپنس ان کے سکتے مامنے سامنے ہوں گے ٹیکٹیکل ویپنس